اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب آئیوک کے آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں میں آباد ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے گھروں میں محفوظ رکھے آمین سمامی تو یہ ویڈیو بنانے کا تو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا لیکن کچھ ایسی بات میں نے دیکھی اور لوگوں نے مجھے بتایا تو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ دیکھیں ابھی جو محول چل رہے ہیں بلکل بھی من اداس ہے دل نہیں کر رہا بس مائن صرف ایک ہی بات سوچ رہا ہے ایک ہی طرف دھیان لگا ہے کیونکہ ابھی جو ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے جو پورے مطلب ہمارے دیش کی بیٹی تھی وہ ملک کی بیٹی تھی جو اتنا درندگی اس کے ساتھ ہوئی ہے تو بہت زیادہ مطلب ایک دہشت کا محول ہو گیا ہے خاص کر کے ان لوگوں کے گھر میں جو ڈاکٹر ہیں جن کے گھر میں جو نائچ شیف لڑکیاں ڈوٹی کر رہی ہیں تو زیادہ ہی خوف زیادہ محول ہو گیا ہے کیونکہ لڑکیاں بھی ڈڑی ہوئی ہیں کہ کیسے ایسے محول میں کام کریں اب ان کی سیفٹی سمجھ میں نہیں آتی انسان کہاں پہ سیف رہے جہاں پہلے تھا کہ یہاں چلو لڑکیاں وہاں ہیں ہسپٹل میں ہیں جوب کر رہی ہیں اپنا سیف ہے لیکن اس چیز کے اوپر اتنا بڑا یہ حادثہ ہو جانے پہ تو اب انسان بالکل سہم گیا ہے کہ اب کہاں انسان کو سیفٹی ملے گی تو کیونکہ ہمارے خاندان میں بھی ہمارے گھر میں بھی ہیں پانچھے لڑکیاں جو اس لائن میں ہیں ایم بی بیس کر رہی ہیں اور کسی کا انٹرن چل رہا ہے کسی کا ابھی ایم بی بیس ہو رہا ہے پڑھائی چل رہی ہے اور بات دیکھیں کہ یہاں پہ اسی سٹیٹ میں ہیں دو تین لڑکیاں جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے تو وہاں پہ بھی لڑکیاں ڈیری ہوئی ہیں سہمی ہوئی ہیں کہ کیا کریں کیا نہیں کریں لو اتنا پڑھائی کرنے کے بعد بھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا ان کی سیفٹی کے ذمہ داری نہیں ہے کسی کی تو بہت زیادہ اور یہ حادثہ ہوا ہے وہ دل دہلانے والا حادثہ ہے پس ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ کے ماں باپ کو سبر دیں اور مطلب بولنے کے لئے الفاظ کم پڑھ جاتے ہیں جس طرح اندگی سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو خیر اب بات کر لیتے ہیں جو کل بات چل رہی تھی جو آٹی پہ پورا ہنگامہ مچہ ہوا تھا جس بات کو لے کے ایک بہودہ انسان کے ویڈیو آتی ہے جو اس میں آ کر بولتا ہے جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں نہائیتی گھٹیاں نہائیتی بدتمیزی سے وہ پیش آیا ہے تو اس کا خیر جواب تو ہم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ایسے اس کو جواب دینے کے لئے اس اتنا ہی مطلب اترنا پڑے گا اتنا ہی پانی میں اترنا پڑے گا اتنا ہی گھٹیاں بننا پڑے گا تب ہی ہم اس کا جواب دے سکتے بس ایک ہی الفاظ میں میں اس کو کہوں گی کہ جو بھی وہ کہہ کر گیا ہے سب اس کے گھر میں ہوتا ہے اور جو بڑی چھوٹی کا اس نے کہہ کر گیا ہے تو اس کے گھر میں ہی بڑی چھوٹی ہے تو سمجھے کہ اس کی نظر کس پہ ہے بس اس کی بچیاں ہی اس کے گھر میں محفوظ نہیں ہیں بس میں اتنا ہی کہوں گے اس سے آگے کچھ بھی نہیں کیونکہ دیکھیں کہ یہاں دیپیکہ کا کر کے اوپر کتنے سارے سوال اٹھیں کتنا مطلب ٹرولنگ ہوئی اس کی بیٹی کو لے کر کہ پہلی بیٹی مطلب بہت کچھ ٹرولنگ ہوتی سب آ کے اوپر لیکن آج تک شوئے بیبراہیم یا پھر خالد آ کر اس طرح کی بدتمیزی عورتوں کے ساتھ اس نے نہیں کیا جبکہ عورتیں کیا نہیں بولتی ہیں بہت کچھ بولتی ہیں لیکن اس نے کبھی یہ بدتمیزی نہیں کی عورتوں کے ساتھ اور نہیں اس طرح کے الفاظ یوز کی ہیں کیونکہ خاندانی لوگ ہیں مینرس ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کے اندر طریقہ ہے بولنے کا کس طرح سے بولا جائے لیکن یہ لوگ جاہل لوگ ان کے پاس پیسہ آگیا ہے پیسہ آنے سے تو مینرس تو آیا نہیں ہے تو یہ کیا کریں گے تو یہ اپنی تربیت دکھا رہے ہیں اچھا جب یہ کہتے ہیں کہ ہیٹر کے بارے میں لے کر آیا تھا یہ ہیٹر نے ایسے کہا ایسے کہا تو اصلیت یہ ہے کہ یہ سپورٹر کو ہی سنانے آیا تھا یہ ساری بات کیونکہ اس کے سپورٹر ہی دو دن سے حلہ کر رہے تھے کہ اس کو unsubscribe کرو کیونکہ اس نے بہت ظلم ڈھایا اپنی وائف پہ تو ان کے پہ ہی یہ اس کا سارا خصہ تھا لیکن نام لینا نہیں تھا کیونکہ پھر views کم ہو جاتے اس کی so called wife کے تو اس لئے اس نے ہیٹر پہ سارا کچھ ڈال دیا خیر یہاں پہ تو کسی ہیٹر نے بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ ایسا بولا ہو جو وائٹی پہ نہ ہو جو فرس ٹائم بول دیا ہو اس کے گھر کا راز لگا کر سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کر کے اس کے گھر سے کوئی راز نکال کر کسی ہیٹر نے لاکر لگا دیا ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ بھی ہو اب کچھ بھی سرچ کرو نا اس کے بارے میں اس کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے جو آج تک وائٹی پہ ہوا ہے کسی بات کو بھی لے کر وہ ساری پوری ہسٹری آ جاتی ہے جو چینل چھوڑ کر بھی چلے گئے ہیں وہ پوری ویڈیو نظر آتی ہے تو سارا کچھ تو اس کا وائٹی پہ رکھا ہوا ہے یہ اگر غیرت والا ہوتا تو اسی وقت یہ جتنے بھی تھے سب کو سٹرائک دیتا نا تاکہ یہ جو چیز ہے وہ یہ وائٹی سے چلی جاتی پر اس ٹائم تو اس نے کسی کو بھی سٹرائک نہیں دیا نہ ہی یہ ازغر کو سٹرائک دیا جو ازغر سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گندی بات کوئی وائٹی پہ کسی نے کی جو اس نے چار گھنٹے والی بات کی لیکن اس انسان نے اس کو بھی سٹرائک نہیں دیا پلس جو اس کا جہاز شاہ آیا ہر لائیز میں بیٹھ بیٹھ کے اس کے بارے میں کیا نہیں بولا اس کے گھر کے بارے میں اس کی بیٹی کے بارے میں کیا نہیں بولا اس نے تو بھی بغیرت انسان نے اس کو سٹرائک نہیں دیا اس لائیف کو اس پڑھایا نے اس نے وہ بھی آج تک پڑھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ تو سارا کچھ تو ان کا سوشل میڈیا پہ پڑھا ہوا ہے تو یہ کس مو سے آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اچھا جو باتیں ہوتی ہیں اس کے گھر سے اس کی بیوی لے کر آتی ہے خدا کرونہ روتی ہے اب کلی کی بات دیکھیں کہ بیوی دو دن پہلے آکر روتی دھوتی ہے اس کے بعد پھر اس کا ریاکشن آ جاتا ہے اس کے ہمدردی میں وہ شوہر کو گالی پڑھوا رہی ہے شوہر کو الٹا سیدھا بول رہی ہے اور یہ آ کر اس کی سمپیتی میں ویڈیو بنا رہا ہے تو یہ کیا دیکھا رہے ہیں لوگوں کو بے قفی بنا رہے ہیں تو لوگ یہاں پہ بالکل بھی مطلب سوچنے کو سمجھنے کو تیار نہیں کی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک ورڈ ایک الفاظ اس عورت کا نہیں نکلا اس لڑکی کے بارے میں ڈاکٹر کے بارے میں کہ ہاں مطلب کچھ انسان ہر ایک یوٹیوبر بول رہا ہے ہر ایک یوٹیوبر کا افسوس ہے لیکن اس نے ایک الفاظ نہیں بولا اور بیگ باس کی بات آئے تو فوراں یہ بیگ باس کا نام لیتی ہے انڈیا گھومنے کی بات کرتی لیکن انڈیا کی ایک بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا اتنی بڑی درندگی ہوئی اس نے ایک الفاظ نہیں بولا تو تم لوگ بغیرت ہو جو انڈیا نے اس کا ولوگ جا کر دیکھتے ہیں جو اس طرح سے جا کر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک ایک یہاں کا انسان پریشان ہے ایک ایک انسان بحال پڑا ہوا ہے سوچ کے جس طرح سے مطلب بھولے نا تو یہاں کا محل ہی غم زدہ ہو گیا لیکن اس عورت کو ذرا بھی احساس نہیں کہاں ایک ورڈ بول دیں کچھ الفاظ بول دیں نہیں بس اس کو صرف اپنا ہے اچھا یہاں پہ نا جو لوگ بولتے ہیں کہ میرا مجھے تو تاجب اس بات کا لگ رہا ہے نا کہ جو میرے دو سو کچھ سسکرائبر ہیں ویوز مجھے آتے نہیں ہیں دس سے بارہ بہت ہو جائے تو ویوز آتے ہیں اس کے بعد بھی مجھے تاجب لگا کہ میرے چینل کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بہت گندہ بہت گندہ بولتی ہے نا میرے بارے میں یہ کہاں جا رہا ہے اور یہ جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسی سی بات کے جاری تو اگر آپ غور سے سنیں نا اس کے جو یہ بکواس کر کے گیا ہے تو اس نے صاف کہے جو دن بھر لائیو لگا کر بیٹھتی ہیں اور تین چار عورتیں اور جو بستر پہ بیٹھ کے ریاکشن دیتی ہیں تو بستر پہ بیٹھ کے ریاکشن کون دیتا ہے دن بھر لائیو کون لگاتا ہے وہ سب کو پتا ہے تو یہ اپنے اوپر نہ لے کے یہ دوسروں کو بتا رہی ہیں کہ فلانے چینل والے نے گندہ ڈالا ہے فلانے چینل والے نے گندہ بولا ہے تو خود کے بارے میں بھی کیا خیال ہے وہ سوچے ذرا جو کل تک بیٹھ کے جنس کے چیسٹ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہو رہی تھی سلمہ کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ پیر ایسے چھرکے ویسے چھرکے کس طرح کی باتیں کر رہی تھی یہ ایک عورت ہو کر تو پھر یہ دوسروں کے بارے میں کیسے نام لے سکتی ہیں دوسروں کا چینل کیسے بول سکتی ہیں جب یہ خود وہ بات کر رہی ہے تو یہ کس طرح کی عورتیں سمجھ میں نہیں آتا ہے خیر اس نے جس کے لئے بھی بولا ہو جن عورتوں کے لئے بھی بولا ہو چاہے وہ سپوٹر ہو چاہے ہیٹر ہو تو اس کا رائٹ نہیں بنتا کہ یہ کسی بھی عورت کے لئے اتنا گندہ الفاظ یوز کرے اور اتنی گندی گندی باتیں ان کو بولے تو میری ویڈیو یہیں تک تھی اللہ حافظ